بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے چوب کر کے رکھ لیا ہے اس طرف ہیں جی تھوڑی سی ہری مرچے تھوڑا سا عدرک اور تھوڑا سا لیسن ان سب چیزوں کو ہم کر لیں گے گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ آپ دیکھ لیں یہ ہیں ایک سے ڈیرھ کلو میں نے لی ہے چنے انہیں میں نے ہاف ڈن کر کے اوبال کر یعنی کہ فل بوائل نہیں کرنا کیونکہ مسالے میں بھی یہ ریڈی ہوں گے اچھا اب ہیں جی یہ سکھا دھنیا یہ لائچی لے لی جی یہ دو دارچینی کے ٹکڑے یہ تین سے چار لونگ اور یہ ہاف بادیان کا پول دو تیس پاتھ لے لی جی آپ ان چیزوں کو ہم نے پیس لےنا ہے ٹھیک ہے جی سارے مسالے کا ٹیسٹ اس سے آئے گا ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں یہ ہے جی نمک حسبے زائکہ جائے گا یہ ہے جی کٹیوی لال مرچ یہ ہے پیسیوی لال مرچ یہ بھی حسبے زائکہ اور یہ ہے جی ہاف ٹی سپون حلدی اور یہ لی جی آپ ایک جھٹکی بھر کے آپ نے لینا ہے میٹھا سوڈا ٹھیک ہے یہ ہے جی ایک کپ دہیں یہ بھی جائے گی اس میں تو چلے جی چلتے ہیں اب اپنی ریسپی کی طرف اور ہم اب تیار کرتے ہیں لاہوری چنے چلے آئیں جی چلتے ہیں میں ان چیزوں کو پہلے ذرا پیس لوں پھر ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ مسالہ میں نے پیس لیا ہے میرے گرائنڈر میں تھوڑا سا مسئلہ تھا جس میں یہ جو پتہ ہے یہ پیس نہیں رہا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اسے ثابت بھی ایٹ کر سکتے ہیں جب یہ کھانا تیار ہو جائے گا آپ اسے نکال کے پھینک سکتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے گرائنڈر میں لیسن ادھر ٹیمارٹر یہ سارا اور ہری مرچیں گرائنڈ کر کے رکھ لی ہیں ٹھیک ہے جی ان سب کو اب کٹھا گرائنڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا چلے آپ یہ دیکھیں جی میں نے پیاس کو ڈال دی ہے جی آئل میں اس کو ہم نے کر لینا ہے گولڈن براؤن ٹھیک ہے اس کو گولڈن براؤن کرتا ہے ہم اچھا سا اسے خوبصورت سا کلر لے کر آئیں گے یہ دیکھیں جی بڑا خوبصورت کلر آ گیا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے یہ تیز بات اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی آپ کو بہت جلدی یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جی ادرک لیسن ٹی مارٹر اور ہری مرچو کا جو پیسٹ ہے وہ آئٹ کر دیا ہم نے اسے تھوڑا سا ہم بھونیں گے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ یہ دیکھیں یہ مسالہ تھوڑا سا بھون گیا ہے دیکھیں خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے جی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اس کو اس کے اندر ڈالیں انہیں اچھے سے مکس کریں اپنی پریٹ کو اچھے سے ساف کریں آپ مسالہ ضائع نہ کریں یہ مسالے کو بھونیں خوشبو آئے گی آپ کا دل کرے گا کہ آپ فوراں سے اس کو کھا لیں یہ دیکھیں مسالہ جی میرا اچھا سا بھون گیا یہ دیکھیں کتا خوبصورت اس کا کلٹ آ گیا اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ پھینٹ کے رکھا ہوا ایک کب جو دہی ہیں اس کے ڈال کے ہم نے مزید اس کو بھون لینا اتنا بھونے کہ یہ جو دہی ہیں بلکل نظر نہ آئے ٹھیک ہے جی اور جو چنوں کا پانی ہے جو اس میں ہم نے چنیں اپھالے تھے اس پانی کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے وہ پانی ہم اس میں گریوی کی طور پر استعمال کریں گے یہ دیکھیں دہی بلکل غائب ہو گیا اب آپ اس میں ڈالیں گے ایک چھٹکی جو میٹھا سوڈا تھا وہ ڈالیں یہ دیکھیں جی میٹھے سوڈے نے اپنا سر دکھانا شروع کر دی ہے اس سے آپ کا جو مسالہ ہے بہت ہی ملائم اور نرم ہو جائے گا بہت مزیدار اس کا ٹیسٹ آتا ہے یہ ڈال کے اچھی طرح ہم نے اس چمچ ہلاتے رہنا ہے اس کے بابلس نکلیں گے لیکن وہ پھر بیٹھ جائیں گے اس کے لئے فکر مند نہیں ہوئی ہے یہ میں نے جی اس کی تڑی نکال کر سائٹ پہ رکھ لی ہے اب جب بزار سے بھی چنیں حریدتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ انڈ میں تڑی اوپر سے ڈالتے ہیں کیونکہ یہ چنوں میں پھر بلکل مکس ہو جاتی ہے تو اس کی لئے میں نکال کر اس کو سائٹ پہ رکھ لی ہے اس کو میں انڈ میں چنوں کے اوپر ڈالوں گی ٹھیک ہے جی تھوڑی سی میں نے اندر چھوڑیا اوئل اس میں سارا نہیں نکالنا تھوڑا سا میں نے نکالا ہے یہ دیکھیں اس میں ابھی ہے اب جی اس میں ڈال دیں چنیں چنیں ڈال کے جی آپ نے اس کو اچھے سے پھوننا ہے اچھا سا مکس کرنا آپ نے چنیں بالکل میرے پھون گے اب میں اس میں یہ سوڑے والا جو پانی چنوں کا اوبالا ہوا تھا وہ والا میں شامل کروں گی آپ نے جتی گریوی رکھنی ہے آپ اسے ساب سے پانی رکھیں یہ دیکھیں میں ابھی اس میں تھوڑا اور پانی ڈالوں گی یہ دیکھیں اب اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے آپ نے پکانے تاکہ چنیں اچھے سے گل جائیں ٹھیک ہے اسے ہلکی آج پہ اوبالا آنے کے بعد ہلکی آج پہ چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں اب اسے آئے گا ایک اچھا سا اوبالا اس کے بعد ہم اس کا فلیم کر دیں گے بلکل ہلکا تاکہ یہ اندر ہی پکے یہ دیکھیں دس منٹ بعد دیکھیں میرے مطلب کی جو گریوی ہے وہ بلکل تیار ہے یہ تیز بات آپ اینڈ میں نکال دیں اس کا سارا فلیور اس میں ہمارے لاہوری چنیں جو ہم نے بنائے اس میں آ چکا ہے چلیں جی اب ہم ڈالیں گے جی اس کے اوپر وہ تری جو ہم نے نکال کے رکھی ہوئی تھی لاسٹ میں تھوڑی سی اور ڈالنے چلیں اب میں اس کے اوپر ڈالیں گے اس سے تھوڑا سا مکس کر لیں آپ پہلے نا ایسے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے جی گرم مسالہ اب ہم ڈالیں گے جی اس کے اوپر تھوڑا سا کٹا ہوا باری کٹا ہوا ادرک اب یہ دیکھیں یہ بالکل تیار ہے مزے دا لاہوری چنیں یہ دیکھیں اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگے اسے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اللہ حافظ